موسیقی بیہار کے لیے بہت بار کہا گیا ہے اور شاید بیہار بھی اور دیش بھی اس کو ایسے دیکھنے لگا ہے لیکن اس ابشاپ کے پیچھے بہت کچھ ہاتھ انسانوں کا بھی ہے انسانی یوجناؤں کا اور انسانی سمویدن ہینتہ کا اور ہمارے یوجناؤں کے بننے اور چلائے جانے کے طور طریقوں کا بھی درباگ پون یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی بدحالی کا ذمہ دار کوشی ندی کی جیونت دھاراؤں کو بنا دیا گیا اینادی نیپال کے بارہ چھتر کے پاس تروینی سے اپنا سفر بھارت کے میدانی بھاؤں کی اور شروع کرتی ہے تروینی کے پاس تین دھارہیں آکے ملتی ہیں رنکو سی سنکو سی تاماکو سی اور وہاں سے ان کی سموید دھارہ پھر چلتی ہے نیچے کیوں وہ باراکشترہ مندر ہوتے ہوئے چھترہ آتی ہے وہاں سے قریب 42 کلومیٹر نیچے بھارت کی سیما اور پھر قریب 270 کلومیٹر گورسیلا ہوگا وہاں تکی ندی ہوتی ہے بھارتی سیما کے پاس ہی بھیم نگر میں کوسی بیراج ہے کوسی بیراج اور کوسی کے تٹبندوں کا اتحاس کوسی سے سمندت سمجھچاؤں کا اتحاس ہے تیرپن میں جو پرستاؤ ہوا اس وقت یہ تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف تٹبند بنیں گے ایک بیراج بنا دیا جائے گا بھیم نگر کے پاس میں اور اس سے نہریں نکالی جائیں گی یہ نہر کا پرستاؤ نیپال کے حصے میں تھا چندرہ چینال کا وہ سب نہریں ہیں وہاں بنی ہوئی ابھی اور ہمارے یہاں پوروی کوسی نہر سے سنچائی کرنے کا قریب 7,12,000 ہیٹٹیر زمین سنچنے کا پرستاؤ تھا اور 5,28,000 ایکر زمین اس کو بھار سے سرکشہ دینے کی بات تھی یہ کوسی باندھ کا جو نیرمان ہوا تھا راجین درواو دیش کے پرثم راشپتی یہاں آ کر کے سویں میٹی دالے تھے اور تب اس کے بعد لوگوں نے میٹی ڈالنا سرو کیا تھا تو انہوں نے کہے تھے کہ یہ جو ہم کوسی باندھ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک آنکھ میرا اس کے اندر کے لوگوں کے لیے ہی رہے گا کوسی کا پانی جو کی پہلے پونیاں سے لے کر کہ سہرشاہ تک الگ الگ دھاراؤں میں بٹیایا کرتا تھا اس میں یہ چکر ضرور ہوتا تھا کہ مکھے دھارا کوئی بھی بنتی تھی اور اس کا کرم تھا اس میں پتا تھا لوگوں کو کہ اب ندین پانی پھینچنا شروع کر دیا ہے اب یہ ادھر سے گزرے گی تو اس کی تیاری رہتی تھی لوگوں کی تڑبند بن جانے کے بعد وہ سارا کا سارا پانی اسی دس گیارہ کلومیٹر کے اندر سیمت ہو گیا تو جو پانی قریب قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا ایک سو اسی کلومیٹر کے بسترت کشیتر پر پھیلتا تھا اور ان کے دھاراؤں سے نکلتا تھا وہ پانی اب دس کلومیٹر میں محدود ہو گیا اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مٹی بھی ہوئی جیسے جیسے تڑبندوں کا ستی اور پریڈام سامنے آنے لگے لوگوں کے پنرواز کی آوازیں اٹھنے لگیں کیونکہ ندی کے سکرے مارگ میں رہنا جل سمادھی لینے جیسا تھا انیس ستاون میں تڑبند پر کام شروع ہونے کے دو سال بعد جبکہ تڑبند قریب قریب جمال پور پار کر رہا تھا یہ تیہ ہوا کہ ایک پنرواز کی یوجنا بنے گی جس میں لوگوں کو باہر خیتی کی زمین تو نہیں دی جا سکتی لیکن رہائشی زمین دی جائی یہ سنگٹھت اپراد تھا یا پھر وکاس کے نام پر چل رہا ساماجک سڑے انتر جو ان پریوجناوں میں ان پروہبت لوگوں کی پنرواز کی چرچہ بھی نہیں تھی جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑا اور ایک کمیٹی کانسٹیٹیٹ ہوئی تھی مراہ خیال ہے انیس سو چوہتر یا چھیتر میں جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ سارا مکان بنا دینے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ایک بار راستی امان وزیکار آیوگ نے گم بھیرتا سے لینا جرور چاہا پر یہ مہم بہت دل تک نہیں چل سکی تٹبندھوں کے نیرمار کے بعد ندی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے کیاپ دوش پرینام ہوئے اس پہ بششکیوں کا مط بلکل صاف اور سیدھا ہے کوسی تٹبند بننے کے بعد جو پروٹیکٹڈ ایریا اور انپروٹیکٹڈ ایریا کا بیوازن تیار ہوا اس کے قارن الگ الگ ہیت پیدا کر دیئے گئے اور ایک کانٹریکٹر انجینئر پولٹیشن کا ایک ایسا نیکسس بنا جو کی چاہتا ہے کہ وہ سمسیا بنی رہے انہیں سب آسٹھ میں جب دلی آئیٹی نے وہ سٹڈی کی تھی اور اسی سٹڈی کو انیس سو چوہتر میں ریپیٹ کیا گیا اس عدیان سے پتہ لگتا ہے کیونکہ نچلا علاقہ ہے کوسی کا کوپڑیا کے آس پاس محشی سے کوپڑیا کے آس پاس کا وہ قریب ہر سال بارے سینٹی میٹر کی رفتار سے اوپر اٹھ رہا ہے اگر ندی کا لیول آس پاس کی زمین سے اوپر اٹھنے لگے تب تو وہ پھیلانے کا کام کرے گی ہمارا اپنا ماننا ہے کہ اس یوجنا نے ندی کو دھرم بھرشت کیا اگر ندی کا دھرم پانی کے نکاسی ہے تو ندی کو دھرم بھرشت کیا اب وہ نکاسی کے بدلے پانی پھیلانے کا کام کرتی ہے یہ ایک irreversible damage ہے پورا ہمارا سوکا دھان تان آناند با دھوا چھلے یہ بان نہیں چھلے پان تان نہیں چھلے راہر مروہ دھان کورتھی سب کچھ اٹھے چھلے روپ پر چھلے آئی بان بھیلا سا ہمارا سوکا دورگنجل بھاگے بھور میں اپیانے رہی ہے یہ کیا دیکھلے ایک سوکی دھان لے گل بھوکھیں مورے ترے چھلے دونوں اس پار کھا بھی آدمی کے دکت ہے اور اس پار کھا بھی آدمی کے دکت ہے لاشت میں گھرے گھر پانی گھج جاتا ہے تو رہنے کا سادھن تو کہیں ہے یہ بان پر آتے ہیں تو بان پر آنے کا بازدو ہے تھانا پولیس آتے ہیں بہت سے آدمی آتے ہیں آکار کے خالی کروا دیتے ہیں خالی کرانے کے بعد آپ کیا کیا جائے مزبوراً دستو گالی سنکا بات سنکا پھر بھی اسی پر گنجاس کیا جا رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریا کو ڈبلپ کرنے کی تو ایک ہم لوگوں کو ہولیسٹک اپروچ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو کوسی کو دو باندھوں کے بیچ میں رکھنے کا پریوک کیا ہے وہ بیفل ہو گیا ہے پان بانے سے دکوت ہے ادھر ہو بھی پانی اور ادھر ہو بھی پانی کہتا ہے کہ جھ família آپ جاتھ پر ٹھوٹنے والا ہے جی دور پر ٹھوٹنے والا ہے ہم لوگ ہے دور ہوتا ہے کہ پانی چلا رہا ہے پانی پھول ہو رہتا ہے اور دور ہوتا ہے فريش باک جاتھ ہیں ان Dreams change خادل جانے ہیں میں بھاگتے ہیں باندھ پر بھاگتے ہیں باندھ پر کر ساتھ بھاگتے ہیں دار برامہ تو باندھ پر کو تو ہوا پر گر جاتے ہیں کتنا بورا لوگ گر جاتا ہے کتنا بچہ سب گودی میں لے کر کتنا بچہ آجم دوب جاتا ہے کاس کے نام پر جو کوشی تر بند بنائے گے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دلگتی دسلاس لوگ بھوگ رہے ہیں ماند بننے کے بعد ہم لوگوں پر پچاس برسوں سے پانی ہی دھاتا جا رہا ہے مریج یدی کھٹیا پر اٹھا کر کے چوبیس گھنٹے میں پانی سے لڑ کر تو اس کو مکتب تک مریج بھی دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے راج اندر باوو جو وعدہ کیا تھا کہ یدی ایک آنکھ یہ باندھ کے بھتر والوں پر رہے گا تو ایک آنکھ ہمارا پورے ہندوستان پر رہے گا لیکن ہمارے حساب سے راج اندر باوو کو آنکھ میں موتیا بیم ہو گئے ورطمان میں تٹبندھوں کے بیچ گاؤں کی آبادی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے یعنی تین سو اسی بھارت کے اور چونتیس نیپال کے کل ملا کر کے چار سو چودہ گاؤں تو وہ پورے کا حساب کیا جائے گا تو اس سمیں اس کی آبادی کری پندر لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے پنرواز کی کاغجی کاروائی اور اتھارت میں تب بھی بہت بڑا فرق تھا اور اب بھی ہے گاؤں کے لوگ اپنی بیبسی سے پریشان ہیں اور سرکار کے روئیے سے چھپد ہیں رو رہی ہے لڑکی کا ہام پرہاویں لے جاتے ہیں بان پر لڑکی سب کو کتھی کرمانے لے پھر تاندھا یہاں سے یہاں لاتا ہے سرکار ہم لوگوں کو دیکھ نہیں چاہتا ہے جان مار دیا اور سرکار نے ہم لوگوں کو جان مار دیا اور ترچا رہا ہے ترچا کر جوان دھیچ رہا ہے سرکار سر بہتہ دیل یہ جیت کے دگے لیے لیکن جیت لاغباد اپنا پوکیٹ کا اپنا بال بچا کر پونجی پتی جمین مال مویسی بن بچی ہے ہم نے غریب کو نکران ہی نہیں ہم سدا ساں گاؤں کی اپنا کام سا سنا جبان کے بیٹر والا سو ہم کو کوئی نیتا نہیں ہے سرکارے سے کون نیتا ہوگا لوگ جی بدحالی اور غریبی کا ہر سوچک یہاں کے گاؤں اور نیوازیوں کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے آج کی تاریخ میں کوسی کے دونوں تر بندوں کے بیٹ جو لگ بھر دس لاکھ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہیں ان کی زندگی اپیکشای آلگاو کے سب سے چرم سے چرم ستھی کا ایک بہت بڑا ایک ادھاہرن بن گیا ہے آپ آلگاو کا کوئی ادھاہرن لیں بدحالی کا کوئی بھی سوچا ہے چاہے وہ مجبوری وش پلائن کرنے کی بات ہو یا ماتری مرتیو ہو ششو مرتیو ہو بندوا مزدوری کالازار ہو بیکلانگتا ہو میرے خیال سے ان سبھی سوچکوں پر یہ ایک کلاکہ ہے جو بہت زیادہ بدحالی کو دشاتا ہے کئی پریبار ایک چھوٹی سی جھوپڑی رکھنے کے لیے سماجک پرتانہ جھلنے کو مجبور ہیں جو وہاں دی کٹا وہاں لائے گھر کا اس گھر پر رکھے اچھا ہی بس نے نہیں دیا اس گھر پر سے اس لیے اب ہم مجبوری ہو گئے ہیں ہم کو کوئی اپائی نہیں ہے ابھی ہم نے کھوپ آئی نہیں ہے کوئی سرن نہیں ہے ہم کو سکے کیا کریں گے گھری باد بھی مرتے ہیں ہم سے اب یہاں سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اس کو اپتے نہیں یہ کھوٹا کوئی رہنے نہیں دیتا ابھی دگر بان پر نہیں رہنے دیتا ہے اس علاقے سے لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے اور یوہ اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں ہر سار مستحپیت ہوتے ہیں بیٹا کا بیٹی کا بیٹا ہاں پنجاب کما کر لاتے ہیں تب کھاتے ہیں بان کے بیتر والا سرکار سے کونوں کانون ہے ابھی جا آیا آپ لکسا تم کو لکسا کا دکھ بانٹے گا نہیں بانٹے گا مدبنی جیلے کی مناہی گاؤں کی نیمازی نیلم اس سمجھ سے سے جوڑے گمبیر پہلو کی اور اشارہ کرتی ہیں گاؤں میں اتنی ساری گریبی ہے کہ ہمارے یہاں کے نوزوبک سمجھے نقس لائٹ کی طرف بر رہے ہیں اس سمیں میں اگر وہ اپرادی کرتے ہیں بندوق اٹھاتے ہیں تو سرکار اسے سجا دے گی لیکن سرکار ابھی اس پر ستیتی کو نہیں سمجھ رہی ہے جو ہمارے یہاں کے بیروزگار ہمارے یہاں کے جو وقت کہاں سے مجبور ہو رہے ہیں نہ ہمارے یہاں فصل کی ٹھکانہ ہے نہ رہنے کی نہ کھانے کی نہ یاتا یاد کی نہ کوئی بھی طرح کی سبدائیں نہیں ہیں جب دوہزار آٹھ میں کشاہ کے پاس کوسی کا تڑبند ٹوٹا تو بیہار کا ایک بڑا حصہ جلبن ہو گیا اور اسے راستری آپدہ قرار دیا گیا پر کوسی کی تڑبندوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لیے پرستی نئی نہیں تھی کشاہ میں جو ہوا ہم لوگوں نے دیکھا ہے سبھی نے دیکھا ہے اس کی یاد تازہ ہے لیکن اس کے پہلے سات بار یہ اور تڑبند کو توڑ چکی ہے پہلی بار انیس سو ترسٹھ میں جس سال یہ براج بنا تھا اکتیس مارچ کو اس کا اناؤگریشن ہوا اور جولائی کے مہینے میں بیس جولائی کے آس پاس نبی نے ڈلوہ کے پاس پچھمی تڑبند توڑا پھر انیس سو اور سٹھ میں اس کے بعد اکھتر میں ٹوٹتا ہے بھٹنیا کے پاس میں اسی میں ٹوٹتا ہے بہوروہ کے پاس میں چورہاسی میں نوہٹا میں اکیانوے میں پھر جوگینیا نیپال میں اور دوہزار آٹھ میں پھر نیپال میں ٹین بار نیپال میں اور پانچ بار بھارت ورش میں تڑبند کوٹ چکا ہے ابھی جو دوہزار آٹھ میں کسا ٹوٹا اس کے لیے سرکار نے پورے بسپ کو اتار دیا ہوا لیکن آج ہم لوگ جو پچاس برسوں سے ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی نہیں اتارا جاتا صرف ہی کبھی کال کسمت کے روپ میں ریلیف دے دیا جاتا ہے ایک وڑا چاول سال بھر کیلئے کیا کبھی اتنے سالوں میں اتنے دشکوں میں وہ جو بارہ سے پندرہ لاکھ لوگ جو تڑبندوں کے بیچ رہتے ہیں اور بار بار پبھاویت ہوتے ہیں اجڑتے ہیں مرتے ہیں ٹکتے ہیں ان کو اس سوچ کی پرکریہ میں اس نینے پرکریہ میں شامل کیا گیا ہے کیا ان کے اتنے سالوں اور دشکوں کے انبھاؤں کا ان کی اس ینترنہ کا ان کی دردشہ کا اس انبھاؤں سے کوئی لاب لیا گیا ہے اس انبھاؤں سے کچھ سبک لے کر یوجناوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا کوئی پرمان ہمیں نہیں ملتا کتنا بھی شادپون ہے کہ ان سبھی تتھیوں کے باوجود ہمارا تنتر کوشی کی بارڈ کو پرکریتک آپدہ کرار دیتا ہے آپدہ پربندھن اور بارڈ نینترن جیسے شبدوں کا ویعاپک پرچار کیا جاتا ہے کوشی پرادھکرن بھی ہے کوشی بجٹ بھی آتا کوشی کا فنڈ بھی آتا سچائی بھی باگ بھی آتی ہے لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ فائل میں رہتے ہیں یہاں جمین پر کوئی اس کا اثر دکھتا نہیں ہے تو انیس سو ستاسی میں سو سی پیڑت وکاس پرادھکار بنا ہو جو وکاس پرادھکار ہے وہ تو مرہ یوہ پیدا ہوا تھا اس کے پیچھے اس کو چلانے کی کوئی نیت نہیں دی تو اس یوجنا سے جو کچھ بھی فائدہ ہوا کس کو ہوا کیا ہوا وہ ایک وچارنی پرشن ہے کہ وہ جو تتبند بنے تھے اس سے کہا گیا تھا کہ دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹر زمین کو بارڈ سے سرکشہ دیں گے آپ سرکار کے لیکارڈز خاندالی تو کہیں گے کہ ایک لاکھ بیاسی ہزار ہیکٹر زمین جل جمعہ و گرست ہے کوسی میں توریو تتبند کے پورم میں اور تیرانبے ہزار ہیکٹر زمین پشچمی تتبند کے پشچم میں وہ جل جمعہ و سے گرست ہیں اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار ہیکٹر زمین تتبند کے اندر گئی تو ان سب کو جوڑیے تو جتنا اس علاقہ سرکشت ہونے والا تھا اس سے دگنا تباہ ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ بارڈ نیانترن اور آبدہ پربندھن کے چھلاویے کو سمجھ نہیں رہے ہیں اے بار ریلیس کر دے گئے اے بار سر ریلیس کر دے گئے اے بار سر ریلیس کر دے گئے اے ریلیس کر دے گئے سرکاری تو کچھ نہیں دیا آخری تک کچھ نہیں دیا دیوو کیا تو ایک بڑا کو چاوال آتھی گھوم دے دیا بس وہ دن سا بند کر دیا کہا بس یہ یہاں پا آپ کو پران باس ملے گا ایسا ملے گا وہ اسے ملے گا یعنی کھوٹا کو روٹی دیتا ہے وہ اسے ہم لوگ پر کہتا ہے کچھ رہا کی آپدہ کے باد ایک بار پھر سے ساپ ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے پھر بھی سماسیا کے مولکارنوں پر چرچہ کرنے سے سارے سرکاری ویبھاگ کتر آتے رہے یہاں پر ڈساسٹر مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھولے گا آثورٹی بنے گی سب کچھ ہوگا لیکن جلسانسادان ویبھاگ جو کہ اس کا کرتا ہے ساری چیزوں کا کارن ہے وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہوگا ایک ڈپارٹمنٹ سرکار کا پرابلم کلیٹ کرتا ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ اس کا سمادھان کھوزنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈائلوگ جہاں تک ہم جانتے ہیں نہیں ڈساسٹر مینجمنٹ والے سے پوچھے پچھلی سال پانچ سالوں سے کیا کر رہے ہیں تو بولیں گے ہم لوگ ارتھکویک پر ہاؤس بیلنگ کے لیے تو تم کو اپنی پرائیورٹی معلوم نہیں ہے تو مارا لاسٹ ارتھکویک اتنے دنوں سے ڈساسٹر پرپیرنس اور یہ سب نوٹنکی کی ان لوگوں نے کوسہا میں جب ٹوٹا تو نامیں نہیں تھی جو سیکنڈ ڈیرگیشن کمیشن کے رپورٹ ہے بیہار کی وہ کہتی ہے بانبے ہزار آٹھ سو ایکڑ فٹ زمین ہر سال آسطن کوسی کے پانی میں آتی ہے اگر اتنی زمین کا اتنی مٹی کا آپ ایک میڑ ایک میٹر اونچا اور ایک میٹر چوڑا تو یہ بھومت دے ریکھا کے ڈھائی چکر کاٹیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس مٹی کا کیا کریں گے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کملا ندی کا تتبن سے وہاں سے جو بالو آئی ہے کوسی کی بالو سے یہ جمین جو جو واٹر لوگ جمین تھی دس پندر فٹ اونچی ہو گئی ہے اگر سمگرتہ سے دیکھا جائے تو اور بھی پریوجنائیں ہیں جن کا کوسی کی باد اور سلٹ کٹھا کرنے کی سمسچہ سے سیدھا سممند ہے کوسی آگگنگا کی آخری سہائک ندی ہے اور کوسی کے ملنے کے کچھ ہی سمیے بعد فرقہ آ جاتا ہے وہاں پانی رکھتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوسی کی جو دھارہ اوپر سے آئی ہوتی ہے تیجی سے آئی ہوتی ہے اس کو اڑچن آتا ہے اس لئے اس کے سلٹ چھوڑنے کی رفتار بڑھتی ہے اور پھر دھارہ بار کے سمیے میں جب ادھک پانی ہوتا ہے تو اس کو چوڑا ہونا ہوتا ہے جو سلٹ کے ہی کٹھا ہونے سے اس کی جگہ اس کے پاس کم ہوتی ہے یہ بھی کارن ہے کہ تر بندھوں پر دباؤ بڑھتا ہے پہلے جب فرقہ باراج نہیں تھا تو گنگا ندی میں بار کے سمیے سو فٹ سے لے کر دو سو فٹ تک نیچرل پروسس میں ڈی سلٹی ہو جاتی تھے لیکن جب سے یہ باراج بنا ہے ڈی پوزیشن ہو رہا ہے سلٹ کا اور ہوتے 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 ڈی پوزیشن ہو رہا ہے کی روزن ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے باڑھ کا پرکوف ہوتا ہے اور جب گنگا میں پانی جیادہ ہو جاتا ہے تو بیک وارٹر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اتحاس میں شروع کی گئی پریوجناؤں کا کہر ہی یہاں کی جنتہ کو جھیلنا پڑا مجھاری سے لے کر کے پرسونی تک سرکشا باندھ گیا ہے ان کا انفرمیشن ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور اپنے منمانی سے انجنئر لوگ یہاں پہ آئے اور دوربین اوگرہ لے کے آئے تھے جس سے ماپ کرنا تھا ان لوگوں کو اور من مرجی کر کے گئے اور جن کا کارن مجھے یہ بھوگنا پڑا ہم پورے سماج کو جو ندی میں گھر تو کٹھیے گیا بسرتے جمین بھی کٹ گیا 2010 میں ایک اور بیہار میں جہاں سکھا گھوشت کر دیا گیا وہیں دوسری اور مہاسیتی پریوجنہ کے چلتے کئی گاؤں سکھا گھوشت کر دیا سرکار نے اور ہم لوگوں کے طرف باڑا گیا ہے یہ جو مہاسیتو کے لیے جو یہ کلوجر باندھ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں کے گاؤں میں جو ہے پانی بھڑ گیا ڈھولی ہے ڈھولی میں آپ کو ڈنگراہی ماؤڑا لگونیاں کٹیا جھوڑا یہ سارے گاؤں ہیں ہمارے بنینیاں میں اور ہی سنپتھا سنپتھا ٹینا ٹولا نیحل پٹھی گھوٹ بنینیاں یہ سب سارا جو ہے بھڑ گیا کوسی ندی پر ایک مہاسیتو بنانے کی پریوجنا تو یہ پریوجنا کافی مہاتوا کانکشی ہے شاید بہت لوگوں کے لیے مہاتوا پون بھی ہے لیکن اس کے کچھ تکنیکی پکش ہیں جو چندہ جنک ہیں کوشش ایک یوں ہو رہی ہے کہ کوسی ندی کو جو ایک بہت ہی بھیاپک اور بھیاوہ ندی ہے جس جو ہمیشہ اپنی مارگ بدلنے کے لیے جانی جاتی ہے اسے دو کلومیٹر سے بھی کم ایک لگ بھگ ایک دشملہ آٹھ کلومیٹر کے ایک سکھرے مارگ سے ہو کر گزارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ندی کو اس بہت سکھرے مارگ سے گزارنے کی کوشش کی وجہ سے پانی کا سطر کافی بڑھ جاتا ہے یہ سطر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لگ بھگ اس مہاسیتو سے 60 لگ بھگ 45 گاؤں کے لگ بھگ 50,000 لوگوں کو اچانک ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں دور دراز کے علاقوں میں راستوں پر اور باندھوں پر شرن لینے کی ستھتی بن گئی لگ بھگ 45 گاؤں پوری طرح سے پانی کے اندر آ گئے اور اس کے لئے انہیں کسی طرح کی پورو سوچنا یا اس سے جو کشتیاں ہوئی ان کے اے وز میں کسی طرح کی موابجی کی پیشکشنے کی گئی ہم لوگ پتا ہی نے چلا جے کب پانی چھوٹا کیا ہوا نہیں ہوا جب اچانک پانی آیا باہر آیا تو کتنا گھر ڈوب گیا کٹ گیا بھس گیا آدمیں کٹ گیا کتنا بھوک سے مر گیا بہت کوئی لیکن دیکھنے والا نہیں آج بھی تڑبندھوں کے بھیتر کے گاؤں دیش کے پرتشتھت سرکاری برہاگوں کی اوہیلنا کے شکار ہیں اس پول کو بنانے میں سنٹرل آہ واترن پاور ڈیسرچ اسٹیشن پونہ نیشنل ہائی وی ڈیلوی گنگا فلڈ کنٹرل کمیشن پھر سنٹرل ڈیجائن اوڈنائزیشن واتر ریسورس ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بیہار یہ اتنے بڑے بڑے اجینسی انفول ہے اس پول کے بنانے میں جس کے اوپر میں پورے دیش کی ویکاص کی جمع داری ہے اب دیکھیں یہ لوگ پول جو بنا رہے ہیں دو سے تین سال لگایا ہے ان لوگوں نے اسٹڈی کرنے میں اس اسٹڈی میں تطبند کے بھیتر قریب قریب دس لاکھ لوگ ہیں اس اسٹڈی ریپورٹ میں کہیں بھی ایک سبد نہیں ہے کہ تطبند کے بھیتر جو گاؤں ہے جو لوگ ہیں اس کے اوپر چا ایمپیکٹ ہوگا یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے بھگوان جانے کہ یہ راشتر اشتر پر کس طرح کے کام کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کام کرنے کی جو پروسس ہے میتھرڈ ہے کلچر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ڈھولی پنچائت میں قریب پانچ چھے بچے ڈوبے ہیں اور یہاں بننیہ میں بھی دو تین بچے ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لوگ پچاس ہزار آدمی جب تک ہم کو پنرواز کے بیوستہ سرکار کی وڑ سے نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپائیں گے یہ گیمن انڈیا کے آدمی آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو کھالی کرو تو پھر میں کہاں جا سکتا ہوں اپنے والا بچہ کو لے کریں یہ آپ سن لیجئے کہ ہم لوگ کیا بیار کہرانے والی نہیں ہیں بھارت کے باس ہی نہیں ہیں پھر ہمارے ساتھ تو تیلا بیوار کیوں کوسی کی جنتہ کی سمسیاں صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی چھنو ہوتی ہے سکتے ہیں جو آپ تو کتنا پرسانی کوئی سرکار حل نہیں کر سکتے ہیں نہیں سرکار محب جا دیا ہے ہم لوگ کو جو اس بان سے پہلے تو سوکھا گرستی ہو سکے گا پہلے تو پھر دھان کا جو باہر آیا باہر سے پھر 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 فسل کا دھان کا نقصان ہوا ہے یا اس گاؤں کا لوگ جو ہے ہم تو خاص کر کے یہ بتانا چاہیں گے سرکار کچھ مانگنا نہیں جانتا ہے یہ لوگ بان کا جتر کا لوگ ہے جیسے کہ باہر آپ جائیے پنجاب ہریانہ کے لوگ ہیں جو نارا لگاتے ہیں بجار بند کرتے ہیں یہ گاؤں کا لوگ یہ کرنے نہیں جانتے ہیں تیجی سے وکاس کے پت پر اگر سر ہمارے دیش کو شادی لوگوں کی آواز سنائیں نہیں دیتی بیہار کے اتنے بڑا سرکاری عملہ ہے بیہار کے اتنے سفندشیل راشتری انترہشتری اس طرح پر پرسدھ اور سمانت مکشمنتری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں کھوجا جا سکا ہے یہ بڑے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بیہار کا نیا نظام بیہار چلانے بنانے والے لوگ ان چیزوں پر بھی سوچیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے فلحال سرکار سارے سرکاری بیبھاگ گیر سرکاری سنگتھن میڈیا اور ہم سب چپ ہیں شاید ایک بڑی باڑ کے انتظار میں یا پھر ایک بڑے سماجی بشپورٹ کے پہلے کا سرناٹہ ہے کچھ کریں گے کچھ کریں گے ایلی ای ناٹینی ای نرے جان بورا خوند روحوٹی ناٹینی آ بوجھ کلوٹا پانی ای نرے جان جان ای ناٹانی گئی تو رای اہا جو میلے تو سینا دوار بی نرے جان موسیقی موسیقی موسیقی